پسلے چوبیس گھنٹے میں ایلی سی پر پاور گیم پلٹ گئی ہے چین جو لگتار ایلی سی کی دوسری طرف ہتھیار جمع کر رہا ہے اسے ایک بڑا شوک لگا ایلی سی کے ایک فرنٹ پر بھارت کے بیٹل ٹانک دیکھ کر چین کی پوری سٹرائٹیجی ہوا ہو گئی ہے تصویریں جو ہم آپ کو دکھائیں گے بہت خاص ہیں کیونکہ ان تصویروں نے چین کو احساس دلا دیا ہے کہ اب اس کے ہائیوے پر ڈبل خطرہ منڈرہ رہا ہے بھارت کے ٹانک ایلی سی پر چین کے سینہ کے اور قریب پہنچ گئے ہیں یہاں کتنے ٹانک ہیں ہم آپ کو نہیں بتائیں گے لیکن اگر یدھ ہوا تو سمجھ لیجئے کہ چوشول کے بعد بھارت ایک اور فرنٹ سے چین کا ہائیوے کاٹ دے گا یہ ڈیم چھوک ہے اور یہاں ٹی نائنٹی بھی ہے ٹی سیونٹی ٹو بھی ہے اور پختر بند گاڑیاں بھی ہیں اس جگہ سے چین کا شنجیان ٹبت ہائیوے قریب ستر کلومیٹر دور رہ جاتا ہے ڈیم چھوک کے عطر میں چوشول میں بھی ایسی ہی ڈبلائمنٹ چین کے ہائیوے کو خطرے میں ڈال رہی ہے چوشول سے بھی چین کا ہائیوے سو کلومیٹر دور ہے اور ڈیم چھوک سے دوری اس سے بھی کم ہے اس لیے چین کو گھبرانے کی ضرورت ہے کیوں کی ڈیم چھوک میں بھی پہنچ چکا ہے انجین آرمی کا سب سے مضبور ٹاک ٹی نائنٹی اس وقت لگتاک کے تین بڑے مورچوں پر تینات ہے ٹی نائنٹی بھیشم بھارتیہ سینہ کا سب سے بڑا یوتہ مانا جاتا ہے یہ جنگ کے میدان میں دشمن کی موت کی سو فیصدی گیرنٹی والا ہتھیار ہے لیکن ٹی نائنٹی اکیلا یہاں تینات میں ہی ہوا ہے اس کے ساتھ دو اور مشین ہیں جو چین کو ٹک کر دینے کے لیے تیار ہیں ٹی نائنٹی کے ساتھ ہے ٹی سیونٹی ٹو ٹین اور انفینٹری کومبیٹ وہیکل بی ایم پی بھارت کی فکتر والے اس لائن اپ کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے پہلے دیکھئے دیم چھوک میں انہیں تینات کرنے کا مطلب کیا ہے لطاک میں بھارت اب صرف ڈیفنسیب نہیں بلکہ آکرامت رنگیتی کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے اور شد دھوا تو بھارت لسی کو پروس کر کے دپت میں بھی جائنیز آرمی کے چھکانوں پر اٹیک کرے گا لطاک میں ٹینک وارفیر کے لیے تین بڑے موچوں کو گوھر سے دیکھئے سب سیکٹر نورت یا کہیں اتری لطاک میں ڈیپسان وہیں بیچ میں چوشول سیکٹر اور اب دکشن میں ڈیم چوک اور چومار کے علاقے میں ٹینک تینات کر دیے گئے ہیں یہ بھارت سینہ کی ڈیفنسیو اور پری ایمٹیو ایکشن ہے اور آپریشنل کیپبلیٹی کے ساتھ تیاری ڈیم چوک، چوشول اور ڈیپسانگ میں چائنیز پی ایلے کی ہر ایک حرکت کو مات دینے کی ہے اسی لیے بھارت سینہ نے اپنے آمرڈ کومبیٹ گروپ میکنیس کولم، انفینٹری اور آٹلری گنز کے ساتھ ائر ڈیفنس میکنیزم تیار کر لیا ہے ان میں چین کے خلاب سب سے خطرناک چیلنج ہے دی نائنٹی جسے دنیا میں سب سے فورتیلے ٹینکوں میں سے ایک بانا جاتا ہے آٹالیس ٹن وزنی یہ مشین دنیا کے ہلکے وزن والے ٹینکوں میں سے ایک ہے دی نائنٹی ٹینک اچھوک نشانہ لگانے والی ایک سو پچیس میلی میٹر کی مین گن سے لینس ہے آٹومیٹک لوڈر کی وجہ سے یہ ٹینک ایک منٹ میں آٹھ گولے داگ سکتا ہے راستہ چاہے کیسا بھی ہو دی نائنٹی بہتتہ کلومیٹر پرتی گھنٹے کی ٹاپ سپیٹ سے چل سکتا ہے پرندیتک طور پر سپانگور گیپ چمار ڈیمچوک ڈیف سانگ یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پر یہ چائنیز پیلے کو پوری طرح سے ڈومینٹ کر رہے ہیں لگتاک جیسے اونچے یودکشتر کے لیے دی نائنٹی ایک بہت ہی کارگر ٹینک ہے اس ٹینک نے سیریا میں خود کو ثابت کیا ہے اور اب یہ ٹینک چین کے خلاف بھارت کی بختر والے لائن اپ پولیٹ کر رہا ہے میکنائز فورسز اتنی کٹھن ٹرین میں سوپر ہائی آلٹیٹوڈ ایریا میں تینات ہیں ٹینکس انفنٹری کامبائٹ ویکلز اور ہیوی گنز کا مینٹیننس ایسی کٹھن ٹرین میں بڑی چنوٹی بن جاتا ہے کرو اور ایکوپمنٹ ریڈینیس کو انشور کرنے کے لیے آج ہمارے سبھی لوجسٹک ارینمنٹس اپنی اپنی جگہ پر ہیں ٹینک ٹینک کا سب سے بڑا ہتھیار ہے اس کی تو یہ گائیڈڈ مسائل بھی داگ سکتا ہے ٹینک ٹینک میں اب زیادہ پاورفل انجن لگایا جا رہا ہے تاکہ ٹینک ٹینک لڈاگ اور سکیم جیسے اوچائی والے علاقوں میں بہتر ڈنگ سے کام کر سکے تو نئے پاورفل انجن اور نئے مسائل کے ساتھ ٹینک ٹینک کا نیا افتار آنے کے لیے تیار ہیں ٹینک ٹینک کو تیسری جنریشن کی مسائل سے لیس کرنے کی پروجیکٹ پر بھی کام جاری ہے ابھی ٹینک ٹینک میں لیزر گائیڈڈ انوار مسائل سسٹم لگا ہوا ہے جسے بدل کر اب تیسری پیڑی کی مسائل لگائی جائے گی جو آٹھ سو پچاس میلی میٹر یعنی تیتیس انچ موٹے بختر کو بھی بھید پائے گے اپگریٹ کرنے کے بعد ٹینک ٹینک سے دن رات کبھی بھی آٹھ کلومیٹر دور تک کے ٹارگٹ کو نشانہ بنایا جا سکے گا نئے مسائل اور باقی ویپن سسٹم لگانے کے بعد دشمنوں کے بختر کو بھیدنے کی اس کی کشمتہ بھی بڑھ جائے گی سب سے بڑی بات یہ کہ ڈیپسان چوشور اور ڈیمچوک کے میدانوں کے چلتے فیرتے چائنیز ٹینکوں کو بھی نشانہ بنایا جا سکے گا ان کا ساتھ دینے کے لیے بھارتی سینہ کے ٹی سیونٹی ٹینک جنہیں اجے کہا جاتا ہے سی بیرین ٹیکنالوجی اور نائٹ ویجن ڈیوائز کے ساتھ یہ پورے کیپیبل ہیں اور ان کو تینات اس لیے کیا گیا ہے تاکہ رڑنیتک طور پر چائنیز پی ایلے کے ٹینک جو کی ٹائپ فیفٹین ٹینک ہیں ان کو دھوست کیا جا سکے اور خدیرہ جا سکے بھارت کے پاس قریب پندرہ سو ٹینٹی ٹینک ہیں اور ساتھ میں قریب ڈھائی ہزار ٹینٹی ٹینک ہیں اس کے علاوہ قریب ڈیڑھ سو ارچن ٹینک ہیں جو صرف پاکستانی مورچے کے لیے تینات ہے ارچن بھاری ٹینک ہے اور اس لیے لطاق جیسی اچھائی کے لیے آنٹالیس ٹینک کے ٹینٹی اور چھالیس ٹینک کے ٹینٹی ٹینک کو تینات کیا گیا ہے ان ٹینکوں کو لطاق کے سوچائی تھکلانا بڑی چونوتی تھی لیکن سینا نے وقت رہتے اسے پورا کیا اور اب انہیں سردی میں آپریشنل بنائے رکھنے کے لیے پوری تیاری کی گئی ہے ہماری سکت ٹیننگ اور سپیشل ونٹر کلوڈنگ کرو کو ریڈی ٹو فنکشن حالت میں رکھنے میں مدد کریں گی ونٹر گریڈز کے فیولز اویلز اور لوبرکنٹس ٹینکس انفنٹری کومبیٹ ویکلز اور ہیوی گنز کے میجر اسیمبلیز اور سپیرز کی اویلیبیلٹی اور ہمارے فورڈ رپیر ٹیمز جو کی ان سیٹو لوکیشنز میں ہر جگہ پر مجود رہیں گے اب دیکھئے بی ایم پی جیسے بھارتی ہیں سینہ میں سارت بھی کہا جاتا ہے یہ ایک انفنٹری کومبیٹ ویکل ہے اور اسے ڈیم سلوپ میں تیناب کر دیا گیا ہے بی ایم پی میکنیز انفنٹری کا ایک حصہ ہے اور یہ بختہ بند گاڑی سینکوں کو سرکشت ورنٹ پر لے جاتے ہیں میکنیز انفنٹری سینہ کا ایک آدھونک انگ ہے جس کے پاس ہر موسم اور ہر ٹرین میں کام کرنے کا انبوہ ہے ہائی موبلیٹی امیشن اور مجال اسٹوریج ہونے کے قاران یہاں لمبے سمیتک انڈیپنڈن لڑائی لڑنے کی قابلے رکھتا ہے میکنیز انفنٹری کا گھنر ایک بہتی ٹرین سولدر ہوتا ہے بی ایم پی میں سات سینکوں کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے جب یہ اس میں خود تین کریو ہوتے ہیں بی ایم پی میں ایک تیس میلی میٹر کی گھن لگی ہے اور یہ انٹی ٹینک پیسا ہل کونکور سے بھی لیس ہے جس سے یہ چار کلومیٹر کی دونی تک دشمن کے ٹینک پر حملہ کر سکتا ہے پیساک کلومیٹر پردی گھنٹا کی رفتار سے یہ تیزی سے دشمن کے علاقے میں گھوچ جاتی ہے بھارت نے اس بکتربند گاڑی کو روس سے انیس سو اسی کے دشک میں خریدا تھا اور اس کے بعد اس کا نرمان بھارت میں ہی کیا جا رہا ہے بی ایم پی کا وزن پندرہ ٹن ہوتا ہے اور یہ ندی نالے سے گزر سکتا ہے اس کا رول آفنسیو ہوتا ہے جب بھارت کو دشمن کے علاقے میں تیزی سے حملہ کرنا اور قبضہ کرنا ہو تب اس بکتربند گاڑی کا استعمال ہوتا ہے بھارت روس سے اور آدھونک ٹی نائنٹی ٹینک خرید رہا ہے اور اکلے دو سالوں میں بھارتی احسینہ میں ان کی تعداد دو ہزار سے زیادہ ہو جائے گی ٹی نائنٹی کے لطاک کے سبھی مورچے پر تینات ہونے کا مطلب ہے کہ بھارت آسمان کے بعد اب زمین سے بھی دبت کے اندر آپریشن کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے یہاں کا ٹیمپریچر مائنس اکسیجن کی کمی اور فیول کی فریجنگ ہونے کے کرنے فیول کی جو برننگ پوائنٹ ہے اس پر کافی اثر پڑتا ہے جسے فیول کے کافی برن ہونے میں ٹائم لیتا ہے اس لیے یہاں پر تین تریہ کا فیول کا استعمال کیا جاتا ہے جو کی ہمارے پاس ہر سمیں ریکوائیٹ کے مصابعت اسٹوریج کیا رہتا ہے ساتھ ہی یہ ایکیوکمنٹ اتیتک سردی اور ہر طرح کے موسم کے اندر آپریشن کرنے میں سخصم ہے لگٹاک میں سینہ کی آٹیلری نے بھی مورشا کھولا ہوا ہے سب ہی فرنٹ پر بڑی اور چھوٹی توپ تینات کی گئی ہیں اور ملٹی بیرل راکٹ لانچر بھی موجود ہے ان میں دیش میں ہی بنای گئی پیناکا ملٹی بیرل لانچر بارہ راکٹ داگتی ہے وہیں روس سے خریدہ گیا بی ایم ٹونٹی ون گریٹ 20 سیکنڈ میں 40 راکٹ لانچ کرتا ہے بھارت ان دونوں سسٹم کو بہت اچھی طرح سے آزمان چکا ہے اور آزمانتا بھی رہا ہے اب کچھ اور توپوں کے بارے میں جان لیجی وہ فورس جو ایک سو پچپن میلی میٹر کا گولہ 25 کلومیٹر کے دائرے میں دارتی ہے لائٹ فیلڈ گن جو 105 میلی میٹر کا گولہ 20 کلومیٹر کی رینج تک مار کر سکتی ہے وہیں ایم ٹونٹی سیکس یہ 130 میلی میٹر کی طوب 27 کلومیٹر دور تک گولہ فک سکتی ہے میکنائز فورسز کے ساتھ ساتھ بھارتیہ سینا کی کوئین آف بیٹل فیلڈ آمڈ آٹلری کو تو ڈیپلوئی کیا ہی گیا ہے اس کے علاوہ سپیشل فورس اور بھارتیہ وائیو سینا انٹیگریٹڈ طور پر ہر ایک چائنیز پی ایلے کی حرکت کو مانیٹر کر رہا ہے کیونکہ موسم میں بدلہ ہوگا مائنس چالیس سے زیادہ ٹیمپریچر ہوگا اور کئی جگہ موسم بہت وشم پرستیتیوں میں ہوگا لیکن اسی لیے بھارتیہ سینا پوری تیاری کے ساتھ چائنیز پی ایلے کو خدیڑنے کے لیے تیار اور تٹھست طور پر گھیرابندی کر لی ہے بھارت کے ٹینک پندرہ ہزار فیٹ کی اچھائی پر اس لیے آسانی سے تینات ہوئے ہیں کیونکہ اس وقت لگڈاک میں سڑکوں اور ایسے پلوں کو تیار کیا جا رہا ہے جس سے ٹینک جیسے بھاری بھر کم ہتھیار بھی گوزر جائے کچھ چنندہ پروجیکٹ کے بارے میں جان لیجے لے سے چھتیس کلومیٹر دور نیمو میں ایک پل بنایا گیا ہے لے سے چالیس کلومیٹر دور باسکوں میں ایک پل بنایا گیا ہے لے سے قریب بچاس کلومیٹر دور اولی ٹوپوں میں ایک پل بن چکا ہے وہیں جاسا کرویلی کے راستے پر بھی ایک پل بنا دیا گیا ہے سیاچن بیس گیم کی طرف جانے والے راستے پر تو دو پل تیار کر دیا گیا ہے جب یود جیسنا ماحول ہوتا ہے وہاں پر صرف آپ کے لیے ٹینکز ٹوپ یہ ہتیار نہیں ہوتے آپ کی جو سڑکیں ہوتی ہیں وہ بھی بڑا ہتیار ہوتا ہے کیونکہ آپ کے ہتیاروں کو آپ کے رسط کو آپ کے فورسز کو بارڈر تک پہنچانے میں یہی طرح کے جو انفرسٹرکچر بریجز روڈز ہوتے ہیں مددگار ثابت ہوتے ہیں چین اس وقت بھارت کی ایک سڑک سے بہت پریشان ہے اور چین کی بیچینی کو دیکھتے ہوئے سرکار نے Water Road Organization یعنی بیاروں کو یہ سڑک تین مہینے میں ہی دیار کرنے کو کہا ہے راجستان کا ڈنگرپور پچھلے تین دن سے